اپریل 2017 میں ننگہار میں دائش کے مرکز پر بم حملے کے بعد امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ دائش کے بیشتر لوگ مارے گئے تاہب اقوائی متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار سے چھار ہزار کے خریب دائش کی جنگجو اب بھی اقوانستان میں ہیں جن میں دس ویسد ایسی جنگجو بھی شامل ہیں جنہوں نے عراق اور شام کی جنگ میں براہ راست حصہ لیتا دوہا امن معاہدے کی نتیجے میں امریکی تجزینگار اس خطشے کا اثار کر رہے ہیں کہ امن معاہدے میں امریکہ کا طالبان کو القائدہ اور دائش کے ساتھ تعویٰ نہ کرنے پر دباؤ رہے گا اسی خطشے کے پیش نظر کالادم تحریک طالبان کے بعض کمانڈرز کے دائش کی طرف جانے اور دائش کے ایک مطابق سرگرم ہونے کا خطشہ ہے پینٹاگون بھی دائش کے خطرے کے پیش نظر امن معاہدہ ہونے کے بعد ان علاقوں میں امریکی افواج کو منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے جہاں پر دائش کی موجودی کی اطلاعات ہیں اس بارے میں ان ڈی ایس اور افواج سیکیورٹی داروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے امریکی سی آئیے کے تربیہ تیافتہ خوشت پروٹیکشن فورس کے ساڑھچی ہزار افغانیوں کو غزنی پکتیا اور خوشت سمیت مختلف علاقوں میں دائش کی خلابی استعمال کیا جا سکتا ہے مسرط اللہ جان آپ نیوز پیشاور